بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی ختم میں حاضر ہوں کشمیر کا الیکشن جاری ہے اور عمران خان آج پھر وہاں پر وہ کرنے جائیں گی اپنا جلسہ جلسہ بات دیکھتے ہیں ہم آپ کے کتنے لوگ آتے ہیں پہلے جلسے تو ان کے بلکل فارغ تھے بلکہ ان کا تو بڑا بقاعدہ طور پر سیاسی جو مخالفین ہیں انہوں نے ان کا اس پر بقاعدہ تبا لیا سنے ہیں عمران خان اس پر کافی نراز بھی ہوئے اور انہوں نے جو ایردگرد کے لوگ ہیں ان سے کہا کہ یار یہ بندے تو کٹھے کر لیا کرو بہرحال وہ اپنی جگہ پر بات ہے لیکن الیکشن جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے اور سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں لیکن ایک واقعہ ہوا ہے ایک بات ایسی ہوئی ہے ایک شخصیت نے ایک ایسی بات کر دی جس کے بعد مجھے یہ ضروری ہو گیا میرے میں لازم ہو گیا بطور پاکستانی کہ میں یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں وہ واقعہ یہ ہے کہ عبد الرشید طرابی صاحب ہیں جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے یہ آزاد کشمیر کے انہوں نے جو تنویر علیہ السلام ہیں وہ بڑے ارپتی آدمی ہیں بڑے خرپتی آدمی ہیں بڑا سنیاں انہوں کو مالت دولت زارے اور بے تہاشا لٹان دینے بہرحال وہ جو سخصیت ہیں ان کے اوپر انہوں نے کچھ ایسی چمک دمک دکھائی ہے عبد الرشید طرابی صاحب کو جماعت اسلامی کی جانب سے ان کے مدد مقابل میدوار تھے کہ عبد الرشید طرابی صاحب ان کے حق میں ویڈرا کر گئے ہیں اور وہ بیٹھ گئے ہیں اب اس تقریب میں جو فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ میں پروڈیسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کی آواز بھی سنائیں کیونکہ اسی میں سارا کچھ ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی وہ ہم نے بھی ان کے ساتھ اگری کیا اور اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سٹیٹیجی پالیسیز بنانے والے ادارے ہیں وہ ان کی بھی بلسنگ ہیں ہمارے ایڈسیئن میں جو کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کہ طرابی صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ رہے اس میں آپ نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا جو سب جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں انہوں نے جو کہا کہ طرابی صاحب سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس پر ہم نے ان سے اگری کیا ہے لیکن اس میں سٹیٹیجی پالیسی بنانے والے ہمارے ادارے جو ہیں ان کی بلسنگز بھی شامل ہیں اور طرابی صاحب اور حکومت کا حصہ ہیں یہ بات وہ کہہ رہے ہیں میرا جیڑے کان کھلوتے اور جس بات پہ میں الیٹ ہوا کہ یہ سٹیٹیجی پالیسی بنانے والے اداروں سے کیا اس کی مراد ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جو سٹیٹیجی بنانے والے ادارے ہیں وہ ہر محکمے کے حوالے سے سٹیٹیجی بنانے والے ادارے موجود ہوتے ہیں لیکن جب پولٹیکل سنیاروں میں بات کی جائے اور پاکستان کے پولٹیکل سنیاروں میں بات کی جائے اور پھر ازاد کشمیر میں یہ بات کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے مطابق اس بات سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان طریقے انصاف کے ساتھ ہے اور وہ اس وقت ان کی حمایت کر رہی ہے اور وہ الیکشن جتائیں گے یہ اس بات کا مطلب نکلتا ہے یا کم از کم اگر مطلب نکالا جائے اگر بلکل میں چھوٹے سے چھوٹا مطلب نکال لوں تو وہ یہ ہے کہ ترابی صاحب کی جو ویڈرال ہے جو وہ دستبردار ہوئے ہیں سردار تنوین علیہ السلام کے حق میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ ہوئے ہیں چلیں کم از کم مطلب اس سیٹ کی حد تک یہ ہے اچھا اب یہ میرے لئے بڑی الارمنگ بات ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک خبر چلی وہ خبر ظاہر ہے میں نے بھی شیئر کی مظفرہ باد کا ایک اخبار تھا لوکل اس نے وہ خبر شائع کی تھی کوئی برگیڈیر نعیم صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا کہتے ہیں اور اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ جو تنویر علیہ السلام ان کے ساتھ وہ کوئی مل کے تو ان کی کوئی حمایت کر رہے تھے ان کو کوئی فوائد پہچانے کی کوشش کر رہے تھے الیکشن کے اندر اس بات کا تذکرہ بکایا طور پر مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا اپنی ایک تقریر کے دوران وہ تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے تو اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جس طرح نا اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سارے کیسے باہر ہے اور انہوں نے کہا جناب تو ہی جانا ہوں دیتا دے مطلب ووٹر جانا جو جیتے گا وہ اس اندر ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں جو مرضی جیجے ہونا ایسے ہی چاہیے اور یہی ایک آئینی تقاضہ ہے یہی انصاف کا تقاضہ ہے یہی جمہوریت کا تقاضہ ہے لیکن ماضی میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا رہا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بقیادہ طور پر اس پولٹیکل پروسس میں انوال رہی ہے لہٰذا وہ پھر ایک شک ایک کیا کہتے ہیں کہ خوف وہ ذہن میں رہتا ہے کہ یار اوپائینو پتہ نہیں گیڑے پاسے اوپائینو سارڈنال نے کیوں نہ نہ لیں یہ باتیں سارے امیدوار پوچھتے ہیں آپ کسی سے لنے کے پر لے با سینے یہ پاکستان کے کانسلر کا الیکشن میں بھی یہ حالات ہوتے ہیں تو یہ وہ بات تھی جس پر سب کو ایک جتنے ڈیموکریٹ تھے ان سب کو ایک سائے اوف ریلیف آیا اور انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو بڑا اچھا کام ہو گیا کہ پائی اگر اس طرح کر رہا تھا پھر مریم نواز صاحبہ نے وہ بات کر دی تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی بلکل گال ٹھیک تھی لیکن یہاں پر تو یہ جو صاحب فرما رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یہ تو بقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ جناب سانوں نے بلیسنگ حاصل ہے وہ کیا بلیسنگ حاصل ہے کیا مطلب یہ کیا میسیج دیے رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ان کو فوج کی مائد حاصل ہے اب حمایت حاصل ہے حمایت حاصل نہیں دونوں صورتوں میں میرا یہ خیال ہے کہ ان صاحب کو سردار ترنویر علیات صاحب کو اور ترابی صاحب کا بقاعدہ ٹرائل ہونا چاہیے ٹرائل سے میری مراد یہ ہے نہیں کہ سنبری ٹرائل کر دو لیکن میری مراد یہ ہے کہ ان سے تفتیش ہونی چاہیے یہ ہے کہ پائینا ترنل کیڑا بندہ میں لے آپ بدنام کر رہے ہیں پاکستان کی آرمی کو آپ بدنام کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی باتیں یار آپ کر رہے ہیں اور کشمیر جیسے حساس علاقے میں کر رہے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ مودی کر رہا ہے اس کے اوپر ہم سارے لانتن کر رہے ہیں دنیا کا ہر انسان یعنی جس میں انسانیت زندہ ہے وہ اس پر لانتن کر رہا ہے کہ یہ یہاں پر الیکشن بھی چوری کرتا ہے حق کے استثواب کیا ہوتا ہے وہ استثواب رائے کا حق بھی نہیں دے رہا اور ان کو اپنی مرضی کی ریاست کی طرف جانے کی وہ نہیں دے رہا اور پھر ان پر پیلٹ جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے پیلٹ گنز کے ساتھ اور بچے اندھے ہو رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں ظلم کی اخیر ہوئی ہے وہاں پہ تو اس نے ملف چنگیز خان کو مات کیا ہے اتنا ظلم کر رہا ہے تو ہم اس پر لانت بھیج رہے ہیں اور ہمارے یہاں پر جو ازاد کشمیر ہے جہاں پر انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر ایک حکومتی امیدوار جو ہے وہ کھڑا ہو کر جو باتیں کر رہا ہے اور جس قسم کے اس کی حمایتی باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ پورے پاکستان کو انٹرنیشنلی بدنام کر رہے ہیں یہ تو آپ بھارت کو موقع دے رہے ہیں مدی کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ دنیا بھارے میں یہ فوٹیج جو ہے وہ دکھاتا رہے اور ان کو بتاتا رہے کہ جناب پاکستان میں جو ہے وہ فوج کیا کرے یہ یہ آپ پاکستان کے دوستیں کے دشمن ہیں اس کے اوپر ان کی ضرور کھچائی بھی ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ان کی ناہلی ہونی چاہیے اب لیکن یہ کام کرنا کس نے یہ کام الیکشن کمیشنر کے اواز کی گل نہیں ہے یہ کام انہی کے اواز کی گل ہے جو کہ اس ملک کے مالکوں مختار ہیں اور جن کے طرف اشارہ کر کے یہ بھائی صاحب جو ہیں نا وہ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جیتے جانے ہی ہیں یہ ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ان پر الزام ہے کہ جناب انہوں نے ایک عرب روپیہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب میں وزیرہ ازاد کے فیر بنوں گا یہ شخصیت جو ہے یہ بڑی عجیب و غریب سی شخصیت ہے ان کے بارے میں بہت ساری متعداد باتیں آئی ہیں میرے پاس لیکن میں وہ اس لیے شیئر نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن ایک ثبوت میرے پاس دو ثبوت میرے پاس موجود ہیں جس کی بنیاد پر میں ان کے بارے میں اب اللہ کیا کہنا چاہیے کہ اچھی رائے نہیں رکھتا یہ کہہ سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ پائی جی تسی پنجاب میں آپ سرمایہ کاری کے مشیر ہیں یہ عددہ چھوڑ دیں اور پھر جا کے لیکشن لڑے کوئی اطراز نہیں ہار جائیں تو دوبارہ عددہ پھار لڑنا اچھا دوسری جو ان کے خلاف بات ہے سوری وہ ہے ایک اسلامباد کی ایک عدالت کی جانب سے انہوں نے ایف آئی ار درج کرنے کا حکم دیا کہ جناب اس کے اوپر ایف آئی ار درج کریں کیونکہ اس نے بلیک میل کیا ہے کچھ نازیبہ قسم کی ویڈیوز کے ذریعے ایک شخصیت کو یہ وہ یہ دو باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ان کا تاثر جو ہے وہ میں ملہم میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کوئی اچھے انسان یا ان کا کوئی کردار کوئی بہتر نہیں ہے سیاسی کردار بہتر نہیں ہے تیسری چیز یہ خود سامنے آگئی ہے جو کہ آگئی ہے یعنی ویڈیو کے طور پر تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بڑی الارمنگ ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کی بقیادہ طور پر ایک ساوش ہے یہ پائی صاحب جو ہے نا آئے کتھوں نے مجھے تو بہت ساری باتیں لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں مگر میں وہ باتیں اس لیے نہیں کرتا میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن انویسٹیگیٹ ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بھائی صاحب میں کھڑے ہوگئے باغ میں کھڑے ہوگئے یہ بات کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں یار یہاں پھر لاہور کے اندر جو ہے نا وہ اگر کسی نے کہنا ہونا کہ جناب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ نہیں ہے تو وہ اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ انہ دے بارے کی خیال ہے موڑے دے آتھلاک ٹھیک ہے یہاں پر لوگ کھل کے بات نہیں کرتے اپای ازاد کسی بھی لوگ کے سرعام تقریر کری جا رہے ہیں ہوتے گل کر رہے ہیں یہ جو بھی شخصیت بات کر رہی ہیں یہ سردار ترمیر علیہ صاحب کے حق میں بیٹھنے کے موقع پر ہو رہی ہے تو یہ سردار ترمیر علیہ صاحب سے بھی اور یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں ان سے بھی اور ترابی صاحب سے بھی اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جماعت اسلامی کا میں ساری زندگی سیاسی اور نظریتی طور پر مخالف رہا ہو لیکن جو کام جو کوئی اچھا کرے اس کی تعریف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے جماعت اسلامی نے اب کے جو امیر ہیں آزاد کشمیر کے ڈاکٹر خالد محمود خان صاحب ان کا نام ہے انہوں نے ایک آج پریس کانفرس کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ترابی صاحب کی ہم نے بنیادی رکنیتی منسوک کر دی انہوں نے اسی کڑتا پارٹی دے بچو یہ وہاں پر اگر گئے ہیں تو یہ خود ہی گئے ہیں جماعت اسلامی کا اس ویڈرال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ انہوں نے اعلان کیا ہے اچھا اب یہ ماضی میں بہت سارے ایسے لوگ ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں نون لیگ میں طریقہ انصاب میں کاف لیگ میں یہ آنا جانا لگا رہتا ہے ان کا یعنی وٹو صاحب مسال کے طور پر پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر تھے اور بلدیاتی انتخابات آئے تو انہوں نے وہاں پر اپنے جو لوگ کھڑے کیے تھے وہ سارے کے سارے پارٹی کے اس پہ بینر پہ کھڑے ہی نہیں کیے پھر دوزار اٹھارہ کے لیکشن آگئے اس وقت تک خیر وہ بدل بدل چکے ہوئے تھے لیکن انہوں نے دوسری سائٹ پہ جا کے لیکشن لڑنا شروع کر دیا تو اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کرتے تھے اچھا پھر زرداری صاحب لاہر آئے تھے وٹو صاحب آگے بہر آگے کہتے ہیں میں گئی کتے نہیں سمت اچھا ان کے جانے کے اوپر بھی بس پارٹی ان کی رکنیت منصوب کرنے کا علان نہیں کیا ان کے آنے کے اوپر بھی کسی نے کوئی اتنا اعتراض نہیں کیا اسی طرح مسلم لگ نون میں ہوتا ہے کہ کوئی چلے جاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتے واپس آتے تھے اسلامی نے یہ کام کیا اور ایک اس سے پہلے اے این پی نے کیا تھا افرہ صاحب خٹک صاحب تھے اور بشرا گوھر صاحبہ تھی انہوں نے نظریاتی احتلاف کیا اے این پی کی پالیسی کے ساتھ تو جس پر ان کو نکال دیا گیا تھا اچھا اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے احتلاف رکھ سکتے ہیں میں جماعت اسلامی سے بہت زیادہ احتلاف رکھتا ہوں لیکن انہوں نے کوئی اصول تو واضح کیا نا یار کہ اے بندہ تھا انہوں ڈج کر کے گیا تھے انہوں پھر دسیب دے سینا کتوفہ ڈج انہوں دوارہ نہیں آسکتا ٹھیک ہے تو یہ کچھ اصول ہیں جو جماعت اسلامی نے جس کو کیا ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اب عمران خان صاحب جو آئے نا وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور شباز گل لکھی کریں یار میں شباز گل یاد آجاتے ہیں میں کیا کروں وہ شخصیت ہے ایسی ہے کہ باکمال شخصیت یعنی بالکل کیا اس کو کہنا چاہیے کہ کوئی خیال ہی نہیں کسیدہ اپنا خیال نہ کسیدہ خیال جھوٹ یہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو بڑا زلیل کرواتا ہے اب یہ جو صاحب ہیں شباز گل صاحب انہوں نے آج ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ نون لکھ کے پتہ نہیں بارہ کینڈیٹ ہیں سارے ازاد کشمیر کے لیکشن میں یہ جو پیپس پارٹی اس کے آٹھ کینڈیٹ ہیں اور ساڑھے سارے پاس ایک اینڈیٹ ہیں ٹھیک ہے اس طرح کا ٹویٹ ہے ساتھ انہوں کہا کہ جو ہے نا عمران خان صاحب وہ دو جگہ پر جا کے جلسہ کریں گے اور ان سے بات کریں گے یعنی وہ وہاں پہ خطاب کرے لوگوں کے ساتھ اچھا میں نے اسی وقت فون کیا نون لکھ کے اہم ترین آدمی کو اور میں نے ان سے پوچھا اور مجھے ان پر یقین ہے اس لیے کہ وہ بندے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں صرف اس لیے نہیں لے رہا کہ میں نے ان سے اجازت نہیں لی کہ میں آپ کا نام لے لوں کے نہ لوں بہرحال انہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا کہ نواز لے کے فورٹی فائیو کینڈیٹس فورٹی فائیو کینڈیٹس جو کہ بارہ ظاہر ہے ایدھر پاکستان کی سائٹ پہ ہیں اور تیتیس جو ہیں وہ ویلی میں الیکشن جو ہو رہا ہے وہاں پر تو فورٹی فائیو کینڈیٹس ہیں اسی طرح پپس پارٹی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فورٹی فائیو کینڈیٹس ہیں بلکہ ہمارے دوست ہیں انداد سمرو صاحب انہوں نے پورے کے پورے کینڈیٹس تصویروں کے ساتھ اپنے ویلی میں کئی دفعہ بتا دی ہیں کہ یہ کینڈیٹس ہیں اور فلان ہلکے سے ہیں اور یہ صاحب ہیں یہ تصویر ہے وہ بتا چکے ہیں اچھا اب آجتے ہیں پی ٹی کی طرف تو پی ٹی صاحب جو ہیں ان کے چالیس کے قریب کینڈیٹ ہے ٹوٹل ٹوٹل ٹھیک ہے پنتالی پورے نہیں ہے پی ٹی نے اپائی کو خدا دا خوف کرو جھوٹ کے علاوہ بھی یار آپ دوسروں پر سیاسی مخالفین کے کئی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں آپ ان پر اس طریقے سے چوٹ کر سکتے ہیں یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ ہی جھوٹ بولیں دوسروں کے جھوٹ پکڑ لیں جس طرح آپ نے مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک چلاکی پکڑی تھی ٹھیک ہے اس پر میں نے ویلاغ بھی کیا تھا اور اس پر مریم صاحبہ نے پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا تھا لیکن اس طرح دی نظر رکھو نا تو سیدھے آپ دوجہ نو موقع دے رہے بھل جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں ان کا دورہ تو ختم ہو گیا آزاد کشمیر کا لیکن وہ ایک تاریخ جو ہیں وہ رکم کر رہی ہیں وہاں کی پر اور وہ اس طرح کی تاریخ رکم کر کے آئی ہیں کہ جناب عسان خطا ہے اب تک حکمران جماعت کے باقاعدہ طور پر اور اس عسان خطا ہونے کا ثبوت ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ پہلے بارہ جیدہ بانہ باگر نسان گئے کیونکہ اصل میں وہ گئے کیوں نہیں تھے اس لیے نہیں گئے تھے کہ اس روز مریم صاحبہ بھی وہاں پہ جلسہ کر رہی تھی ٹھیک ہے تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ انہا جلسہ وٹھا ہو اگر ساڑا چھوٹا ہوئے گا اس چکر وہ یہ نہیں گئے بھل اب وہ جا رہے ہیں لیکن دکھانے والے دکھا دیں گے کہ بندے کتنے ہیں اور کتنا زورش ہو رہا ہے جلسہ جب بھی وہ ہوگا تو سارے اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے مگر میرا ذاتی طور پر خیال ہے اور میری ریکویسٹ ہے خدا کا واسطہ ہے یہ جو شخصیت کھڑی ہو کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہی ہے بقیادہ طور پر عدد کچھ کرو یار اکڑا کے اہم آدمی ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے نام لیں نہ شروع کر دے میں کہنا شروع کر دا جی میرا اسٹیبلشمنٹ نہ بڑا تلہ کے جناب یہ کیا ترکے کار ہوئی ہے اس پر کوئی نوٹس لیں انہوں پھڑو دے سہی انہوں پوچھو دے سہی ہے پائیتے انہوں کنے کیا ہے اگر نہیں بکڑیں گے تو پھر مریم نواز صاحبہ نے جو الزام لگایا تھا لوگ اس کو سچ مان لیں گے اور وہ ہمارے لئے بڑی خطرناک بات یہ ساری صورتحال تھی تو میں نے آپ سے شیئر کر لی فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں انگلیوی لا